بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یومِ ازادی کا دن ہے اور پاکستان بھر میں لہائیت خوشی سے منائی جا رہا ہے اور اس دن کی مناسبت سے کوئی زیادہ لمبی تمید باننے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ابو اوشداد نے اس پر کتنی قربانیاں دی اور کس طرح ایک آگ کا سمندر عبور کر کے اس مملکت کی ہم نے بنیاد رکھی کتنے لوگ ہزاروں سیکڑوں کے قریب لوگ جو ہمارے وہ شہید ہوئے ماں کے لال جدا ہوئے یہ ایک مورک جب بھی تاریخ لکھے گا اور لکھتا آ رہا ہے پاکستان کی ازادی کی تو وہ اپنے لفظوں کے مطی بخیرتہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہماری اس اقوام نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی ان کے قربانیوں کی عظمت کو سلام ہمیشہ تھا اور رہے گا میں آج کے دن سے جو آپ کو اور قوم کو پیغام دینا جا رہا ہوں سب سے پہلے میں ہمارے جو نامزد پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب ان کو میں ہمارے پاکستان کے تمام پولیٹیشنز جو پاکستان میں وقتاً فوقتاً قبرانی کرتے آ رہے ہیں میں ان سے یہ التماس کرتا ہوں خدا کے لئے یہ اقتدار کیے لئے جو آپ کی رسہ کشی ہے اس کو بند کریں بہت ہو چکا بہت بغابتی ہو چکی بہت خون کی ندیاں بیہ چکی یہ جو دیواریں آپ نے قائم کی ہوئی ہیں آپ پس میں اس کو ختم کریں دیکھیں دنیا کی کوئی بھی اب طریق اٹھا کے دیکھ لیں ہم دور نہ جائیں چائنہ دیکھ لیں آج چائنہ کس وجہ سے دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے ان کا اتفاق تھا اتحاد تھا آج ہمیں اتفاق اور اتحاد کے سخت کمی ہیں ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں کھسوٹ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے کیا اس وجہ سے ہم نے اس آزاد مملکت ہماری تخلیق ہوئی تھی کہ یہاں ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں کرسی کے لئے جو ہے وہ آپس میں ہم لڑیں اور مریں اور بھائی اس لئے کروانیاں نہیں دی گئی تھی آپ خدا کے لئے اس عوام کے لئے لوگوں کے لئے گھرائی کریں اسلام بھی ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تب ہی تم کامیاب ہوگے آج ہمیں اتفاق کہاں ہیں اتحاد کہاں ہیں کہاں گم ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کے لئے پاکستان کی حرمت کے لئے اس کی عزت کے لئے اور اس کی عظمت کے لئے ہمیں سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا یہ دیوارے ختم کر دیں آئیں سب مل کے آگے بڑھیں اور اس قوم کے لئے آپ جب اتفاق آپ میں ہوگا آپ میں اتحاد ہوگا تو آپ یقین مانئیں آپ کی دنیا میں عزت ہوگی آپ کی گرین پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی دنیا آپ کی قدر کو نگاہ سے دیکھے گی میں یہ کہتا ہوں کہ مل کے بیٹھیں اس ملک کے لئے سوچیں اس ملک کی بھلائی کے لئے سوچیں تمام پاکستانی پولٹیشنز عمران خان صاحب بلاور گوٹو زرداری صاحب نواز شریف صاحب مولانا فضل رحمان صاحب جتنے بڑے بڑے پولٹیشنز ہیں میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہت ہو چکا اب بس کریں اب یہ لڑائی بند کریں بند کریں خدا کے لئے بند کریں اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں اس ملک کے لئے کچھ کریں یہ ملک کا مزید کسی جو مزید ثانیے کا متحمل نہیں ہو سکتا خدا کے لئے اس ملک کے لئے بڑھیں آپ سب پاکستانیوں کو یومی ازادی بے حد مبارک کو اور اسپیشلی ہمارے جو شہدہ ہیں پاکستان افاج پاکستانی آئی ایس آئی پاکستانی ملٹری انٹیلینس پاکستان پولیس پاکستان رینجرز اور پاکستان نیوی ائر فورس سب کو جناب جو ہے وہ میں اسلام اکدت پیش کرتا ہوں خراج اتحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اپنی جو جو آپ سے خطاب تھا اس کا میں اختتام کرتا ہوں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات اللہ نگے بات